بسم اللہ الرحمن الرحیم مشیر خزانہ اور وفاقی وزیر حماد عزر کی بجائے خود وزیر اعظم پاکستان عمران خان قومی اسمبلی کے بجٹ حجلاس کی منظوری کے وقت اپنی خطاب میں تنخواہوں اور پینشن کے اضافے کا اعلان کر سکتے ہیں آج کے اگر اس خبر کی تو اسی تفصیل کی طرف چلے جائیں قومی اسمبلی کی بجٹ کی منظوری کے اختتامی تقریب میں جس میں جناب ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سے استفسار کیا گیا اور بار بار پوچھا گیا کہ آپ نے جو ملازمین کی تنخواہیں اور جو پینشن نام بڑھانے کا مقصد کہیں یہ تو نہیں تھا کہ آپ بجٹ کی منظوری کے وقت وزیر اعظم پاکستان اس کا اعلان کریں اور حکومت جو ہے وہ عوام سے یا سرکاری ملازمین سے یہ داد وصول کرنا چاہتی ہے تو اس مقصد کے لیے تو کہیں اضافہ آپ نے نہیں کیا کہ بجٹ کی منظوری کے وقت حکومت تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کر کے عوام سے داد وصول کرنے کی پلاننک تو نہیں کر رہی تو وزیر خزانہ نے کہا نہیں ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ردی عمل ہاتا ہے اب آنے والے بجٹ اجلاس کے منظوری میں شاید وزیر اعظم پاکستان سرکاری ملازمین کے لیے کچھ سوچیں اور تنخواہوں میں خاطرخواہ اضافہ کر دیں آج کی یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی تینکس فور واجنگ اپنا خیار کے